تو ہمارے درمیانہ لیکن آج ایک سوال کے ساتھ ہم آج کے قرام کا آغاز کریں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا منتو ہمارے درمیانہ تو کیا ہم خدا کی وفاداری پر شک کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم جہاں دو یا تین اکٹھے ہوگے میں ہوں بات آج ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا ہم موجود ہیں تینکیو لوگ کیا ہم موجود ہیں کیا ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کی تعلیہ بتائیں گے کہ آپ کتنا خدا منتو ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ کٹہرے میں جائیں اس سے پہلے کہ کٹہرے میں جائیں آو مسیحوں گہرے میں جائیں خدا منتی کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور اس اپرچونٹی کے لیے جو میرا آج کا ٹوپک ہے وہ بھی کچھ قدرت سے ریلیٹیڈ ہے اور میں اس سے پہلے کہ اس کو شروع کروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاست ون منت سے خدا بڑے عجیب طریقے سے اور قدرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے علیدہ کیا گیا کچھ موجودات ہوئے اور پھر فورا مجھے ایک اور رسیب ہوتی ہے بھائی کی اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ریاد کے لیے بھائی میرمیل کی اور میں خدا منت کو کہنا تھا خدا منت تو کیا چاہتا ہے میں نے اپنے آپ کو خدا کو دیا اپنی میسیس کو خدا کو دیا اور میں نے کہا خدا منت یہ تو صرف ریاد ہے تو دنیا کے جس کونے میں بھی لے جائے گا ہم تیری خدمت کے لیے آمین کہتے ہوئے جہاں تو لے کر جائے گا سہرہ میں جہاں پر بھی ہم حاضر ہیں اور ہم اپنے خدا منت روح جان اور جسم سے تیری خدمت کریں گے تو خدا منت کے لیے اس بات کے لیے کہ قدرت کے ساتھ خدا منت اتام کرتا ہے اور اس نے یہ آج کی جو میچنگ رینج کی ہے اس میں میں آپ کو خدا کے روح میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے قدرتی کام خدا منت کرتا ہے تو جو میرا ٹوپک ہے آج کا وہ ہے پہلو کرنٹیوں اس کا چوتھا باپ اور اس کی بیسویں آیت اور کلامیں خدا میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر معقوب ہے خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر معقوب ہے اور نیو لیونگ ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہے it is living by ghost power اور چیک کرنا پڑتا ہے سام ٹائم ٹرانسلیشن کو اگر کمزور ہو تو اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں تو بادشاہت قدرت پر معقوب کیوں ہے کیوں بادشاہت قدرت پر معقوب ہے کیونکہ بادشاہ قدرت والا ہے ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بادشاہیں ان کی بادشاہت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتے ہیں اور بادشاہ بھی کہتے ہیں لیکن ultimately ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ راخ میں ہے لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا وہ الفا اور امی کا اول اور آخر ہے نہ اس کا ابتدا کا کچھ پتا اور نہ کبھی اس کی انتہا کچھ ہو سکتی ہے اور وہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے دانیل کی کتاب میں ہمیں چار بادشاہت نظر آتی ہے بابل کا بادشاہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بابل کا بادشاہ بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد فارسی بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے پھر فارسی بادشاہ کا بھی اختدام ہوتا ہے اور یونانی بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے پھر یونانی بادشاہ کا بھی اختدام ہوتا ہے اور رومی حکومت ہمیں نظر آتی ہے لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ قدرت والا بادشاہ ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بادشاہ منفرد بادشاہ ہے یہ بادشاہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جب ہم عام بادشاہوں کو دیکھتی ہیں تو آلی شان نہل لیکن یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے یہ تیرا اور میرا بادشاہ ہے جب ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو آلی شان لباس اور تاج سر پر پہنایا جاتا ہے لیکن یہ تیرا اور میرا بادشاہ ہے جس کے کپڑے بھی اتارے گے اور کانٹو کا تاج اس کے سر پر پہنایا گیا جب ہم دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں تو شاہی سواری استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایسا بادشاہ تھا کہ گھدے پر آتا ہے جب ہم دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے لیکن یہ ایسا بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں میں کیل لگے جب ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو شاہی پشاک ہمیں نظر آتی ہے جب ہم دنیا کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو امیروں اور حاکموں کے درمیان بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہنہ گاروں کے درام حرام کاروں کے درمیان رد کی ہوں کے درمیان بیکتا اور کھاتا اور پیتا ہے یہ بادشاہ منفرد بادشاہ ہے نہ اس کے پاس کوئی دبائی پھر بھی ساری دنیا اسے شافی کہتی ہے نہ اس کے پاس کوئی ڈگری پھر بھی سارے اسے استاد اور ربعی کہتے ہیں نہ اس نے ایک جنگ لڑی پھر بھی ساری دنیا پر غالب ہے اور یہ بہت بادشاہ ہے جو گناہ پر غالب آیا جو شتان پر غالب آیا جو دنیا پر غالب آیا اور یہ تیرا اور میرا بادشاہ ہے یہ تیرا اور میرا بادشاہ ہے اور جب بادشاہ منفرد ہے تو اس کی بادشاہت بھی منفرد ہے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر محقوب ہے بڑی خوبصورت ہم دیکھتے ہیں یہ بادشاہی اب اکثر ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں چرچز میں بیٹھتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں خداوند تیری بادشاہت آئے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تیری بادشاہت آئے جو یونانی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ باسی لیا جس کا مطلب ہے ایتھورٹی کنگشپ یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تیری بادشاہت آئے تو ہم یہ گردان رہے ہوتے ہیں کہ خداوند خوشی سے ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو مالک ہے تو چلانے والا ہے میرے فننس کا مالک تُو ہے میری زندگی کا مالک تُو ہے میرے بچوں کا مالک تُو ہے میری منسٹری کا مالک تُو ہے جو کچھ میرے پاس ہے سم کا مالک تُو ہے تو کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس کی بادشاہت ہماری زندگی پر ہے کیا حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے جیسا ہم گردان رہے ہیں کہ تُو بادشاہ ہے خدا امم تیری بادشاہت میں ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ واقعی ہم اپنی زندگی کے خود بادشاہ نہیں ہیں پر اس رسول رومیوں کی کلیسیہ کو لکھتا ہے چوتھ میں باپ اور اس کی ستر بھی آیت میں کہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی پر میل ملاب پر اور اس خوشی پر محبوب ہے جو رول قدس کے وسیلہ سے ملتی ہے ہماری ترتیب ہی خراب ہے ہم بھاگتے ہی کھانے پینے کے پیچھے ہیں ہم بھاگتے ہی چیزوں کے پیچھے ہیں لیکن آپ جانتے کلام کیا کہتا ہے اگر راست باز ہے اگر اس کی بادشاہت ہے تو ہماری راست بازی والی زندگی ہوگی راست بازی ہم غناء کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن یہاں پر نظر کیا آتا ہے چونکہ بادشاہت نہیں ہے ہر دوسرے شخص کے اندر ہمیں غناء نظر آتا ہے ہمارا خدا کے ساتھ چلنا بے فائدہ ہے کیونکہ ہم اس پکیس کی کے ساتھ خدا ان کے ساتھ نہیں جلتے سبور ساتھ اور اس کی کیا نیعت میں لکھیں خدا صادق ہے صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے وہ کون اسے دیکھے گا راست باز اسے دیکھے گا تو اگر ہم خدا کی بادشاہت میں ہیں تو ہماری سٹینڈنگ خدا کے ساتھ رائٹ ہوگی اگر ہم خدا کی بادشاہت میں ہیں تو میر ملاق ہماری زندگی میں ہوگا اگر ہم خدا کی بادشاہت میں ہیں تو وہ خوشی جو رلکنس کا دوسرا پھل ہے جس کا ذکر گلتی اور اس کے پانچوے باب میں ہے وہ ہماری زندگی میں ہوگی جب خدا کے لوگوں پر بادشاہت ہوتی ہے تو جب ہم ارلی چرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے سامنے ان کے بچوں کو سندہ سوالٹر کیا جاتا تھا زبا کیا جاتا تھا تاکہ وہ مسیحت کو چھوڑے اور اس یفسو کی پیر بھی کرنے سے چھوڑے لیکن وہ خوشی خوشی کرتے تھے پالوس رسول جب رومیو کی گلیسیہ کو لکھتا ہے وہ جھیل میں ہے تکلیف میں ہے مسیبت میں ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو یہ ہے خدا کی بادشاہت کا نتیجہ عملا جب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو حالات پھر ہمیں کسی بھی طرح سے نسپوائنٹ نہیں کر باتے خدا کی بادشاہت ہاتھوں پر نہیں بلکہ قدرت برماکوف ہے جب وہ بادشاہی لگاتا ہے تو بڑے مختلف طریقے سے بادشاہت لگاتا ہے یہ سمسی کی منسٹری کا اجسی پرسند حصہ جو ہے وہ بادشاہت کے بارے میں ہے جب جب اس نے موجزات کیے منسٹری کی ابھی مجھے اور بھی جگہ خدا کی بادشاہت کی خوشکبری سنانا ہے لوکہ کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی ترتالیسویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے ابھی اور بھی جگہ پر خدا کی بادشاہت کی خوشکبری سنانی ہے لیکن اس کا طریقہ بڑا مختلف ہے یہ بادشاہت جب لگاتا ہے تو بڑے مختلف طریقے سے بادشاہت کو لگاتا ہے یہ بہت کالیفائیڈ بہت پڑے لکھے لوگوں کو نہیں لیتا بہت سرمیریز کیے ہوئے لوگوں کو نہیں لیتا بہت ایجوکیٹڈ پیپلز کو نہیں لیتا وہ کم تر لوگوں کو جو رد کیے ہوئے ان کو لیتا ہے اور اپنا جلال ان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے اور یہی بات ہم لکہ کی انجیل اور اس کے پانچ میں باب میں دیکھیں گے جب یہ چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگ خدا کا کلام سنتے تھے اور بھیڑ تھی جو اس پر گری پڑتے تھی پھر کیوں ہمیشہ خدا مند یسو مسیح کے اوپر گری پڑتی تھی کیوں وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ خدا مند یسو مسیح کے پیچھے تھے اور فقی اور فریسیوں کو بول چکے تھے آپ جانتے ہیں کلام یسو مسیح کی بابت کیا کہتا ہے اقتدام کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اقتدام کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا کلمہ خدا تھا خدا کلمہ تھا تو وہ کلام کس سے سن رہے تھے کلمے سے کلام سن رہے تھے اور جب کلمہ کلام کرتا ہے تو کلمہ کلام ایسے نہیں کرتا جب کلمہ کلام کرتا ہے تو جاہے وہ کسی شادی میں جائے تو پانی اپنا رنگ اور سائکہ بدلتا ہے جب کلمہ کلام کرتا ہے تو اندھی آنکھیں کھول جاتی ہیں جب کلمہ کلام کرتا ہے تو بدروحیں بھاگتی ہیں جب کلمہ کلام کرتا ہے تو مردیں باہر آ جاتے ہیں یہ کلمہ جب کلام کرتا ہے اور بادشاہت کو جانتے ہیں میرے یسو کا چلنا قدرت میرے یسو کا پہرنا قدرت میرے یسو کا بولنا قدرت میرے یسو کا لکھنا قدرت میرے یسو کا ہاتھ اٹھانا قدرت حالیلویہ جب کرما کلام کرتا ہے تو پھر چیزیں قدرت کے ساتھ وقوع وزیر ہوتی ہیں جب کرما کلام کرتا ہے اور کلام خدا تھا کیا آپ یسو مسیح کو خدا مانتے ہیں حالیلویہ آپ جانتے ہیں اس وقت میں یوہنہ کو ڈاؤٹ ہوا یوہنہ کہتا ہے کیا آنے والا تو ہی ہے ماتی کی انجیل اور اس کے گیار میں باپ میں کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں اس کا آسان جواب تھا ہاں میں ہی ہوں آنے والا لیکن یسو مسیح نے یہ نہیں کہا ماتی کی انجیل اور اس کے گیار میں باپ میں یسو نے کہا جاؤ جا کر یوہنہ کو بتاؤ انڈے دیکھتے ہیں لگڑے چلتے ہیں مردے زندہ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں یسو مسیح نے یہ کہا میرے بھائیو یہ وہ پروفیسی تھی جو پوری ہوئی یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کے پہنتیس میں باپ میں لکھا ہے جب خدا آئے گا جب خدا آئے گا انڈوں کی آنکھیں واہ کی جائے گی لگڑے ہڈنیوں کی ماند چوکڑیاں بریں گے اور یہ ساری باتیں جو زمین پر ہو رہی تھی وہ یسو مسیح کے وقت میں پوری ہوئی اس لیے اس نے کہا اللہ علیہ کہ جاؤ یوہنہ کو بتاؤ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کون تھا جو کر رہا تھا اور کلام خدا تھا اور خدا کلمہ تھا لیکن یہ کلمہ بڑے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے یہ ایسے ہی نہیں کام کرتا یہ جب بھی کسی کے پاس جاتا ہے تو ایک پرپس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس جگہ پر کھڑا تھا جو گنی بائی نے بڑے خوبصورتی سے بتایا بات کو گنیسرن کی جھیل کے بارے میں یہ وہ ایکچلی یہ دنیا کا لویس پوائنٹ ہے اگر آپ ہی جگراپیکل اس چیز کو دیکھیں تو یہ سیکنڈ لویس پوائنٹ ہے میرا اور آپ کا خدا لویس پلیسیز کو استعمال کرتا ہے اس کا چرنی میں آنا اس بات کا ثبوت ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ محل میں ہیں یا چرنی میں ہیں مقصد سے فرق پڑتا ہے وہ لویس پوائنٹ کو چوز کرتا ہے اور ساتھ ہی کنارے پر کھڑا تھا اور کنارہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے کنارہ مردگی ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی وہ ایسے لوگوں کو لیتا ہے جو اپنے لویس پوائنٹ پر ہے وہ ایسے لوگوں کو لیتا ہے جو مردگی کی حالت میں ہے سن لیں وہ ایسے لوگوں کو لیتا ہے جو اپنے لویس پوائنٹ میں ہیں وہ ایسے لوگوں کو لیتا ہے جو مردگی کی حالت میں ہیں اور وہ آتا ہے اور کلام کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ لویس پوائنٹ پر آیا اور وہاں پر اس نے دو کشتیوں کو دیکھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی صندگی کی ٹیسٹ بنی ہے جب میں اپنے لویس پوائنٹ پر تھا جب میں مردگی میں تھا شاید میرے جیسی آپ کی میں سے کسی کی حالت ہوگی دوہزار اٹھارہ کی یہ بات ہے اس سے پہلے میں نے ساری اپنی زندگی نشوں میں لڑائیوں میں اور دنیا کے معاملاتوں میں گزاری میں نے کبھی نہ دعا کی نہ میں نے کبھی کلاموں کو پڑھا میں ہمیشہ خدا سے اور خدا کے لوگوں سے بھاگتا تھا بلکہ میں تنگ بھی کرتا تھا یعنی میری زندگی کی حالت ایسی تھی ایک دن ایسا ہوا دوہزار اٹھارہ نومبر میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مجھے ایک کال رسی ہوئی اور میری بہن زاروں کتار ہو رہی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ امی کو لاسٹریج کینسل ڈائیگنوز ہوا ہے بیٹے بیٹیاں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ہر شخص کی ایک خاص قسم کی ٹریکشن ہوتی ہے اور جب میں نے اس بات کو سنا اس رات میں بہت زیادہ رہا میں نے خدا کو کہا کہ تو مجھے لے لے انہیں چھوڑ دے اس وقت خدا نے اس سے بات کی کہ اگر تو ایمان لائے گا تیری ماں بھی بچے گی اور تیرا خاندان بھی بچے گا یہ وہ وقت تھا جب میں نے خداوند کی آواز کو سنا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں حلیلویہ اگر کوئی تبدیل کر سکتا تھا تو قدرت والا خدا کیونکہ اس کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر معکوف ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے دو کشتیاں میرے بھائی میری بہن کہ آواز آج تیرے لیے ہے یہ آواز تیرے لیے ہے پترس کو کہا میں تیری کشتی استعمال کرنا چاہتا ہوں حقیقت میں کشتی نہیں بلکہ وہ پترس کی زندگی کو استعمال کرنا چاہتا تھا اگر آج آپ اس آواز کو اگنور کریں گے چھوڑ دیں گے تو میرے بھائی میری بہن دوسری کشتی تیار ہے اگر آج آپ خداوند کی آواز کو نہیں سنتے اگر آج آپ اس کی قدرت کو اس کی بادشاہت کو اپنی زندگی میں آنے سے روکتے ہو تو دوسری کشتی تیار ہے لیکن جیسے ہی پترس نے اپنی مرضی سے اپنی فری ویل سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو اپنی کشتی پر آنے دیا تو فوراں خدا نے نہیں کہا کہ جاؤ اور سمندر میں جاؤں پھیکو نہیں اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے کلام ہوا اس سے پہلے کلام ہوا اور رومیو اس کی بابت کیا کہتا ہے ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے سننے سے پیدا ہوتا ہے اس نے سنا اس کے اندر ایمان پیدا ہوا اور جب ایمان پیدا ہوا تو اس کے بعد خداوند نے اسے کیا کہا کہ کشتی کو کدھر لے کر جاؤ گہرے میں لے کر جاؤ وہاں پر ایک بڑی خوبصورت تھوڑی ریزسٹنس ہمیں نظر آتی ہے سام ٹائم خدا میں آنے کے بعد بھی ہماری زندگی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں خداوند تو پریچر ہے اور میں جو پرفیشنل ہوں تو پرفیشنل میں ہوں تیرا کے کام ہے تو جا پریچ کر لیکن خداوند سے کیا کہتا ہے گہرے میں لے کر جاؤ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو پھیڑ میں رہ جاتے ہیں ایک وہ جو صرف سنتے ہی رہتے ہیں جو سنتے ہی رہتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن جو ساتھ چلتے ہیں وہ اپنے موزے کو لیتے ہیں آپ کونسے قسم کے انسان ہیں کیا سنتے والے یا ساتھ چلنے والے ریزسٹ اس نے کیا لیکن وہ ساتھ گیا اور ساری رات محنت کرنے کے بعد اپنے پورے پروفیشنل پروفیشنزم کو استعمال کرنے کے بعد وہ کیا تھا وہ اپنے جھال دو رہا تھا جو کام ابھی تک آپ اپنی ساری زندگی میں نہیں کر پائے وہ یسو مسیح کی مجودگی میں صرف ایک اٹمٹ میں اور تھوڑے سے وقت میں آپ کر سکتے ہیں اگر خدا کی بادشاہت آپ کی زندگی میں ہے تو کچھ بھی نامنکن نہیں ہے بائبل بتاتی ہے انہوں نے جال ڈالا انہوں نے جال ڈالا اور جو نیٹس تھے وہ پھٹنے کی نوبتہ کا اور انہوں نے فوراں کیا کیا جو ان کے ساتھ تھے جو شریک تھے انہیں آواز دی کہ آؤ ہمارے ساتھ مدد کرو جب بادشاہت آپ کی زندگی میں ٹھہری ہوتی ہے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں جب بادشاہت آپ کی زندگی میں ٹھہری ہوتی ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں لیکن یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کو بار بار کروانا چاہتا ہوں وہاں پر پترس کہتا ہے جیسے ہی بادشاہت اس پر ٹھہرتی ہے جیسے ہی یہ بڑا کام دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں پترس کہتا ہے کہ تو میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنے گار ہوں اور یہ سمسی سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آج سے تو آدم یہ ہوگا آپ جانتے ہیں یہ جو تلاش ہے نا گناہ گاروں کی یہ آج کی نہیں ہے جب ہم پدایش اور اس کے تیسرے باپ میں دیکھتے ہیں تو جب گناہ ہوا وہاں بھی خدا کہتا ہے کہ آدم تو کہا ہے ہسکیل اس کے چونتیس میں باپ میں یرمیہ اس کے دوسرے باپ میں لوکا اس کے پندر میں باپ میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا متلاشی ہے وہ آپ کے پاس سے جانے کے لیے نہیں آیا باپ نے اسے اس لیے نہیں بیجا کہ آپ بھی ہلاقت کے فرزند ہو میں بھی ہلاقت کا فرزند ہوں باپ نے اسے اس لیے بیجا ہے کہ یہ تاریکی میں سے نکلے نور میں سے آئے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو پترس کہتا ہے کہ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنے گار ہوں اور یقوب کا خط بتاتا ہے کہ کلام جو ہے سچائی جو ہے وہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے جب ہم کلام میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا روحانی جو گنگی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہی چیز ہمیں وہاں پر نظر آئی کہ پترس نے جب دیکھا پترس وہاں کہتا ہے میرے پاس سے چلا جا لیکن میرے بھائیوں میرے بہنوں خدا جانے کے لیے نہیں آیا خدا رہنے کے لیے آیا ہے خدا لے جانے کے لیے آیا ہے خدا زدگی کے لیے آیا ہے اور اس کے فوراں بعد جب یہ ساری کنورسیشن ہوتی ہے وہاں پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے لیے اتنی محنت کی گئی وہ مچھلیا وہ کشتی وہ سب کچھ کنارے پر ہے پترس یسو مسیح کے پیچھے ہیں تھوڑی دن کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تینکیو جیسوس حالیلویہ شادہ رابار زاقہ رابار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا نے ابراہم کو بلایا تو اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا یوہنہ کی انجیل اور اس کے چوتھے باپ میں اس سامری عورت نے اپنے گھڑے کو چھوڑا یہاں پر جس کے لیے ساری رات وہ محنت کر رہا تھا جب وہ اسے مل گئی تو اس نے اس کو چھوڑا اور یسو مسیح ناظری کے پیچھے ہو گیا کس کی تلاش کر رہے ہیں آج کونسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو خدا سے روکے ہوئے ہیں کون ہے جو میں خدا کے پاس جانے سے روک رہا ہے اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ تُو نے میرے لیے کیا چھوڑا تو فلیپیو اور اس کے دوسرے باپ میں اس نے سب کچھ جھوڑ دیا میرے اور آپ کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا بادشاہت کو چھوڑا جلال کو چھوڑا انسان بن گیا اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ لانتی بن گیا وہ لانتی بن گیا میری اور آپ کی ساری گھندگی کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا کیا خدا کی بادشاہت ہماری زندگی میں قائم ہے کیا چھوڑ رہے ہیں آج آپ خدا کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں آج آپ خدا کے لیے ایسی کونسی چیز ہے جو اس کی بادشاہت کو آپ کی زندگی میں قائم ہونے سے روک رہی ہے پترس نے کشتی کو چھوڑا اس شتار کو چھوڑا کہ آپ کی چھوڑ خدا اور آپ کے درمیان آ رہی ہے آپ کا پیسہ آپ کی ایٹھورٹی ایسی کونسی چیز ہے جو خدا اور آپ کے درمیان آ رہی ہے میرے عزیزو عبرانیوں اور اس کے نومے باپ میں لکھا ہے کہ اگر مختار ہونا ہے تو اس کے لیے مرنا ضروری ہے یسی مسیح ناصری میری اور آپ کی موت مر چکا اب وقت ہے کہ آپ اور میں حقیقت میں جب یہ کہتے ہیں کہ خدا مند تیری بادشاہت آئے تو پھر پادشاہت کے معنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حصولوں کو اپنی زندگی پر دیں کیا چھوڑ رہے ہیں آج اپنے آپ سے سوال کیجئے اپنے آپ کو پرکھیے اپنے آپ کو دیکھئے کیا وہ آپ کی شپ کا کیپٹن ہے کیا وہ ہے خدا کے خدا کے ساتھ مل کر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے ایسی کونسی چیز ہے جو آج ہم چھوڑ رہے ہیں ایسی کونسی چیز ہے جس کی ضرورت ہے چھوڑ دے کی تاکہ وہ ہمیں مل جائے میرے زیزو وہ پردہ جو گناہ کی وجہ سے تھا وہ تو پھڑ چکا ہے اب یہ ہمارے اپنے لگائے ہوئے پردے ہیں یہ ہمارے پردے ہیں جو خدا کے ساتھ ہمیں ملے نہیں دے رہے اور وہ مجھے اور آپ کو گہرے مل جانا چاہتا ہے وہ انسان بنا لیکن اس نے اپنی خدای صفت کو کبھی نہیں چھوڑا یس وہ انسان تھا لیکن وہ خدا بھی تھا جب وہ میرے اور آپ کے لیے اور لازل کے لیے روتا ہے تو وہ انسان ہے لیکن جب وہ لازل کو کہتا ہے کہ قبر میں سے باہر آ جا تو وہ خدا ہے جب اسے خود بھوک لگتی ہے تو وہ انسان ہے لیکن جب وہ ہزاروں کو کھلاتا ہے تو وہ خدا ہے جب وہ سوتا ہے تو وہ انسان ہے لیکن جب وہ پانیوں پر چلتا ہے اور طفانوں کو تھماتا ہے تو وہ خدا ہے یہ وہ خدا ہے ماللویہ جب یہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے پانی نے اپنا رنگ بھی بدل دیا اور اپنا ذائقہ بھی بدل دیا آج یہ خدا مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کیا چھوڑ رہے ہیں Thank you Jesus Hallelujah سب بھائیوں سے درخواہ دیں Hallelujah Thank you Lord Hallelujah Oh no 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 میرے عزیزو یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے یہ کول ہے خداوں کی طرف سے وہ اپنا کلام ناؤزن فرما کر رہا ہی پلچھتا ہے تم سچائی سے واقع ہو گیا اور سچائی تمہیں ازاد کرے گی ایسی کوئی ایڈکشن نہیں ایسا کوئی گناہ نہیں جسے وہ توڑنے کی قدرت نہیں رکھتا اوہ شادہ را بارا زادہ را بارا اوہ حلیلویہ دونوں سے بھوڑا کوئی جگرت نہیں ہے تا من تری بادشاہت کو مانتی ہے ایک ایک زندگی پریسوسی ناظری کے نام سے تیری بادشاہت حالیلویہ اورے بے 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 بہتی چھوئے مونسا لے نا کوئی بڑی بات نہیں ہے مردگی میں سے زندگی میں آنا بڑی بات ہے اس کے بیٹے اور بیٹیا بننا بڑی بات ہے ہمیشہ کی زندگی کے فرصت بڑنا ہے کیا چھوڑ رہے ہیں ہم کیا چھوڑ رہے ہیں ہم وہ غلط ریلیشن وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کیا چھوڑ رہے ہیں ہم غلط قسم کی سولٹا ہی ہے سکنہ ہم سے ٹھوٹے روحانی زندگی ہے یسو کے نام سے نیسکور ہو جائے ان چیزس نے دیکھ میں تیرے دلوازے پر خراخت کر جاتا ہوں اے میرے بیٹے ہیں میری بیٹی میں تیری تکلیف کو تیری ایسکشن کو تیری جناب کو چانسا ہوں لیکن میں ہی تجھے ازاد کروا سکتا ہوں اگر بیٹا تجھے ازاد کروائے تو تُو حقیقت میں ازاد ہوگا میں تزاستا ہوں بھر خراخت کر جائے میں تیری جانسا ہوں برخیقت میں ازاد کروا سکتا ہوں اور بیٹا ہوں اور بے 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 سکستا ہوں پسلی کا میزہ تیرے لیے ہے خون کی ایک ایک بھوند تیرے لیے ہے ہے میرے دلہن تو پیدا ہو جائے میری دلی سلی چڑھا چلا گیا میری میری دلی سلی چڑھا موڑی بھی کھائی میں میری دلی سلی چڑھا میری دلی سلی چڑھا تیرے لیے میرے بھائی تیرے لیے اور اس کی بادشاہت تیرے لیے اور یہ بادشاہت تیرے لیے ہے والیلوی آرہ بار آزہ بار آرہ بار آرہ اس پر زرین پر لیے شفا یہ روحانی مرتگی یہ سکر نام سے جائے اپنے میں سیاں سے لیے شفا اس کی سلیم سے لیے شفا اپنے میں سیاں سے لیے شفا اس کی سلیم سے لیے شفا اپنے میں سیاں سے لیے شفا لیے شفا اپنے میں سیاں سے لیے شفا وہ نہ صرف ہمارے جسمانی روحوں کے علاج کرتا ہے بلکہ ہماری روحوں کے روحوں کا بھی علاج کرتا ہے کیونکہ وہ ہی حقیقی شفا کا مقبہ شفا کا مقبہ اپنے میں سیاں سے لیے شفا اپنے میں سیاں سے لیے شفا ہماری مرضی پر خدا نے چھوڑا ہے ہالیلویہ اس کو اپنا ایمان دکھائیں وہ آپ میں وہ ایمان دیکھنا چاہتا ہے وہ شفا دی دکھنے کیا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنا ایمان دکھائیں شفا کا مقبہ ییسو مسیح جنے کا اس کو ہالیلویہ اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے کھلنے کا دلتے لوردی اللہ لوردی اللہ لوردی اللہ لوردی اللہ جنے کا دلتے موسیقی 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 تردی آجانا ہوں یہ ستا ہوں آگے تردی آجانا ہوں یہ ستا ہوں آگے ستا ہوں ہم تیرے پیچھے آنے والے ہیں تیرے دیئے ہم تیرے پیچھے آنے والے ہیں ہم تو میری آجانا ہوں ہم تیرے پیچھے آنے والے ہیں اللہ علیہ